آپ نے جو سیٹیفیکٹس دیئے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان میں وہ جالی ثابت ہو چکے ہیں وہ فیک ثابت ہو چکے ہیں مورالی تو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ فوراں ریزائن کرتے مورالی تو آپ کو چاہیے کہ جب سکروٹنی کمیٹی لیکن دکھ کی بات دیکھیں کہ جس ڈاکرمنٹ میں سکروٹنی کمیٹی جو کہ الیکشن کمیشن کی بنائی ہوئی ہے یہ تمام حقائق سامنے آگئے تو عمران خان کہتا ہے مجھے کلین چٹ مل گئی ہے یعنی حد ہو گئی ہے نا انسان اندر سے عبال آتے کہ یہ کیا ہو رہا ہے پھر وہ کہتے ہیں میں نے نوے دن میں کرپشن ختم کر دی ہے جبکہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کہتا ہے کہ پاکستان اس وقت کرپ ترین ملکوں کی لسٹ پہ چلا گیا ہے عمران خان کی حکومت کی نیچے ایک سو چالیس وے نمبر پہ تو یہ ہم جو کرنے جا رہے ہیں یہ پاکستان کی سیاست کو بدلنے جا رہے ہیں ٹھیک ہے یہ تاخیری حربیں استعمال کر لیں مارچ نہیں تو اپرل فیصلہ آنا ہے اور ایک نئی تاریخی رقم ہم انشاءاللہ کریں گے اور پاکستان کی سیاست میں ایک نیا اصلاح کے راستہ کھولیں گے کہ جہاں پہ سیاسی جماعتوں کے اندر ٹریڈیبل لیڈرشپ سامنے آ چکے ورکر مایوس نہ بیٹھے ہو کہ بادشاہ سلامت اوپر بیٹھا ہے جو مرضی فیصلہ کرے تو یہ ہمارا مقصد ہے اور ہم اس کے اور آج قریب گئے ہیں بہت شکریہ رمان الرحیم آج الیکشن کمیشن آف پاکستان میں فارن فنڈنگ کیس کی ایک اور ہیرنگ تھی جو نومبر دوہزار چودہ سے یہ کیس چل رہا ہے سات سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے لیکن آج کی پیشی میں جو ایک اہم پیشرفتی وہ یہ تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو تازہ ترین درخواستیں تھی جو جس کا مقصد صرف یہی تھا کہ یہ کیس جو ہے اس کا فیصلہ نہ ہو سکے اس کو مزید تاخیری حربیں استعمال کیے جو دو درخواستیں ڈالی تھی اسے پہلے ساتھ ریٹ پٹیشن کر چکے ہیں درجنوں اپلیکیشنز فائل کر چکے ہیں تو یہ تمام معاملات یہ جو تازہ ترین اپلیکیشنز تھی یہ اس کی ایک اور کڑی تھی کیونکہ اب یہ کیس اپنے حتمی منزل کی طرف حتمی انجام کی طرف جا رہا ہے تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا ہم شکریہ دا کرتے ہیں کہ ایلیکشن کمیشن نے آج پاکستان تحریک انصاف کی جو تازہ ترین درخواستیں تھی اس کو مسترد کر دیا اور آج مزید پیشرفت یہ ہوئی کہ جو میرٹ آف دا کیس ہے یعنی جو ایلیکشن کمیشن میں جو سکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ آئی تھی اس پہ جو ہم نے تفصیلی جائزہ پیش کیا سٹیٹ بینک کے ریکارڈ کو سامنے رکھ کے پاکستان تحریک انصاف نے جو اپنے ڈاکومنٹ جمع کرائے تھے اس کو سامنے رکھ کے اور ہم نے جو رپورٹ دی تھی تیرہ جولائی کو اس سب کو سامنے رکھ کے ایک سٹیٹ بینک کی چھلنی سے گزارا کے یہ ریکارڈ ہم نے آج ایلیکشن کمیشن کو یہ بھی کہا کہ تمام فیکٹس ان فگرز جو رپورٹ میں موجود ہیں اس کے پیچھے ہمارے پاس سوفٹ کوپیز ہیں ہمارے چارٹڈ اکاؤنٹنز نے تمام ڈیٹا جو ہے جو سٹیٹ بینک سے آیا ہے اس کو سوفٹ کوپیز بنائی ہے تو ہر ڈالر جو ہم نے لکھا ہے کہ غیر قانونی ہے اس کے پیچھے ایک ریفرنس موجود ہے اور وہ ریفرنس سٹیٹ بینک کے ڈاکومنٹس ہیں اور پی ٹی آئی کے بینک سٹیٹمنٹس ہیں تو یہ بڑا اہم ہے کہ ہم نے کوئی فرضی نمبرز نہیں گھڑے ایک ایک ڈاکومنٹ کے پیچھے بیک اپ ہے اور وہ ہارڈ اینڈ سوفٹ کوپیز میں موجود ہے اور میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے سامنے اکثر جب پی ٹی آئی کے نمائندے آتے ہیں تو یہ اکثر مجھ پہ بڑے عجیب قسم کے الزامات بھی لگاتے ہیں تازہ ترین الزام یہ لگاتے ہیں کہ جی میں کوئی ایزی لوڈ پہ ہوں تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خان صاحب میں بھارتی لوڈ پہ نہیں ہوں میں کسی فورن کمپنی کے لوڈ پہ نہیں ہوں میں کسی کیمن آئیلنڈ میں کمپنی ریجسٹرڈ ہے اس کے لوڈ پہ نہیں ہوں اور یہ باتیں ریکارڈ میں موجود ہیں جو بھارتی شہری جس نے فنڈنگ کی ہے اس کا نام پی ٹی آئی کی بینک سٹیٹمنٹ میں موجود ہے جو غیر ملکی آف شور کمپنی ہے اس نے جو فنڈنگ کی ہے ملینز آف ڈالرز میں وہ پاکستان تحریک انصاف کی بینک سٹیٹمنٹ میں موجود ہے میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں میں اپنے تمام بینک سٹیٹمنٹ ذاتی جتنے بھی بینک اکاؤنٹس میں ہیں میں آپ کے سامنے والنٹری رکھنا چاہتا ہوں آپ بھی میرے ساتھ بیٹھے اور اپنے اکاؤنٹس رکھیں میں اگر آپ کو ثابت کر کے دوں گا کہ ہم لوگ ایک بڑے مقصد کیلئے لڑ رہے ہیں آپ اس کیس سے بھاگ رہے ہیں جیسا کہ اب تازہ ترین جو آپ کی اپلیکیشنز مسترد ہو گئی ساتھ ہی ساتھ میں یہ بڑا اہم بات کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف نے ابھی کل پرسو یہاں اوورسیز پاکستانیوں کا ایک کنونشن کیا جن میں سے کچھ لوگوں کو پاکستان تحریک انصاف نے یہاں کھڑا کیا ہم نے وہ ریکارڈ بھی کیا ہے اس میں وہ پاکستانی اوورسیز کہتے ہیں کہ ہم عربوں یوروز کی فنڈنگ کرتے ہیں یعنی وہ اپنے مو سے کہہ رہے ہیں کہ ہم عربوں یوروز کی فنڈنگ کرتے ہیں تو وہ عربوں یوروز کدھر گئے اس کو کس نے کھا لیا وہ عربوں یوروز کا ریکارڈ کدھر ہے جو الیکشن کمیشن میں ڈاکومنٹس ہیں اس میں تو نہیں ہے جو سٹیٹ بینک کا ریکارڈ ہم نے چیک کیا اس میں تو عربوں یورو کہیں نہیں ہیں تو یہ جو ایسے باہر سے ریز کرتے ہیں ساؤت آفریکا کی مثال دی جرمنی کی تھی یہاں بڑے بڑے پوسٹر لگے ہوئے تھے تو یہ فنڈنگ کہاں جاتی ہے یہ کس اکاؤنٹ میں جاتی ہے یہاں یہ افیشلی پی ٹی آئی کا جو اکاؤنٹس ہیں اس میں نہیں ہیں تو یہ اپنے آپ کو خود ظاہر کرتے جا رہے ہیں اب میں ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں امران خان صاحب کو اس حوالے سے مبارک بات دینا چاہتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ہر مہینے ایک آورسیز کنونشن یہاں کرنا چاہیے کیونکہ جو ہمارے آورسیز پاکستانی بھائی ہیں جو بڑے مخلص ہیں جو بڑے دل سے ایک بڑے مقصد کے لیے پیسہ دینا چاہتے ہیں سیاسی جماعت کو جب وہ یہاں آئے تو ان کے سامنے پہلی دفعہ نیا پاکستان کی حقیقت سامنے آئی اور ان پاکستانیوں کے تفسریں آپ سب نے سن لی ہوں گے سوشل میڈیا پہ تو یہ جو کنونشنز ہیں میرے خیال میں یہ بڑا بہترین طریقہ ہے کہ جو آورسیز پاکستانیوں کی یہ جو خواب ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں ایک نیا پاکستان بننے جا رہا ہے تو ان کے سامنے یہ حقیقت لانے کے لیے اس سے اچھا اور کوئی طریقہ نہیں ہوگا اور میں ساتھ یہ بھی کہتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان میں نہ پرانا پاکستان نہ نیا پاکستان ہمیں ایک بہتر پاکستان چاہیے ہم یہ اب پاکستان تحریک انصاف جو ہم دوبارہ اس کو کھڑا کریں گے اس میں ہمارا یہ نعرہ ہوگا بہتر پاکستان کیونکہ یہ جو پاکستان جو عمران خان بنانے نکلا تھا یہ تو تباہ کر دیا اس نے پرانے پاکستان کو گی ہر لحاظ سے ادارے تباہ ہو گئے چھے چھے آئی جیز کو لگایا گیا اور سیکٹریز فنائنس چینج کیا گئے گورننس کی دھجیاں اڑائی گئیں اگر بھارت ایک سو پچاس ارب ڈالر کی صرف آئی ٹی سیکٹر میں ایکسپورٹ کر سکتا ہے تو ہم پچاس بلین ڈالر کی کیوں نہیں کر سکتے پاکستان ایک زرعی ملک ہے ہم اگر اپنی زرعات پر فوکس کریں تو ہم اتنی ایکسپورٹ کر سکتے ہیں کہ ہمیں آئی ایم ایف کی ضرورت ہوگی نہ لیکن اس کے لیے محنت کرنی ہے ہم نے کیا اپنی انڈسٹلائزیشن کی طرف توجہ دی ہے کیا ہم نے ایکنومک انڈسٹلیک زونز جو بنانے تھے سی پیک میں بنے ہیں ان کے تین سالوں میں کیا پیش رفت ہے سارا دن وہ یہ کہہ رہے تھے میں نہیں چھوڑوں گا میں اس کو نہیں چھوڑوں گا میں اس سے اس کو میں دکھاؤں گا ایک دفعہ ووٹ جیت جاؤں یہ جو ابھی ووٹ ہونے جا رہا ہے نو کافیڈنس کا یہ عمران خان کی بنیادی جمبوریت اس کی جو جو اس کے عقائد تھے یہ اس کو ایکسپوس کر رہا ہے آپ کو حق نہیں پہنچتا کہ آپ یہاں پہ جلسے کریں کہ اپوزیشن ایم این ایس یا اپنے ایم این ایس کو دھوست دھاندلی کے لیے زبردستی نو کافیڈنس کا ووٹ جیتے یہ تو جمبوریت کی ایک علامت ہے آپ کو تو چاہیے ہوتا جو تحریک انصاف ہم نے بنائی تھی اگر ہمارے خلاف کوئی نو کافیڈنس موشن آتا تو ہم تو دروازے کھول دیتے ہم دلیل اور ثبوت پر بات کرتے اپنی کارکردگی پہ آپ پھر کہتے آئیں آزادانہ طور پر ووٹ ڈالیں اور اگر ووٹ ہارتے ہیں تو پھر کہتے کہ ٹھیک ہے میں اپوزیشن میں بیٹھوں گا اس طرح جمبوریت مضبوط ہوتی ہے جمبوریت جلسوں جلوسوں کے ذریعے دھوست داندری کے ذریعے مضبوط نہیں ہوتی جمبوریت اس طرح یہ موقعیں ہوتے ہیں جہاں پہ آپ ثابت کرتے ہیں کہ آپ کتنے جمبوری ہیں تو بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ خان صاحب جو ہے انہوں نے جمبوریت کے اوپر جو جو راستہ اختیار کیا ہے وہ پاکستان کی جمبوریت کو خطرے میں ڈال رہا ہے آخری بات جو ثبوت آ چکے ہیں غیر ملکی کمپنیوں نے فنڈنگ کیے آفشور کمپنیوں نے کیے بھارتی شہریوں نے کیے عمران خان میں آپ کو کہہ رہا ہوں مجھے چیلنج کرو میں آپ کو دکھاؤں گا آپ کا پی ٹی آئی کا اکاؤنٹ جس پہ بھارتی شہری کے نام ہے جس نے فنڈنگ کیے کیوں کیے پیسہ لیتے ہیں کیوں آپ آفشور کپنیوں سے پیسہ لیتے ہیں اور پھر اس کو چھپاتے ہیں یہ قومی سلامتی کا معاملہ ہے آپ نے جو سیٹیفیکٹس دیئے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان میں وہ جالی ثابت ہو چکے ہیں وہ فیک ثابت ہو چکے ہیں مورالی تو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ فوراں ریزائن کرتے مورالی تو آپ کو چاہیے کہ جب سکروٹنی کمیٹی لیکن دکھ کی بات دیکھیں کہ جس ڈاکرمنٹ میں سکروٹنی کمیٹی جو کہ الیکشن کمیشن کی بنائی ہوئی ہے یہ تمام حقائق سامنے آگئے تو عمران خان کہتا ہے مجھے کلین چٹ مل گئی ہے یعنی حد ہو گئی ہے نا انسان اندر سے عبال آتے کہ یہ کیا ہو رہا ہے پھر وہ کہتے ہیں میں نے نوے دن میں کرپسن ختم کر دی ہے جبکہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کہتا ہے کہ پاکستان اس وقت قرب ترین ملکوں کی لسٹ پہ چلا گیا ہے عمران خان کی حکومت کی نیچے ایک سو چالیس وے نمبر پہ تو یہ ہم جو کرنے جا رہے ہیں یہ پاکستان کی سیاست کو بدلنے جا رہے ہیں ٹھیک ہے یہ تاخیری حربیں استعمال کر لیں مارچ نہیں تو ایپرل فیصلہ آنا ہے اور ایک نئی تاریخی رقم ہم انشاءاللہ کریں گے اور پاکستان کی سیاست میں ایک نیا اصلاح کے راستہ کھولیں گے کہ جہاں پہ سیاسی جماعتوں کے اندر ٹریڈیبل لیڈرشپ سامنے آ چکے ورکر مایوس نہ بیٹھے ہو کہ بادشاہ سلامت اوپر بیٹھا ہے جو مرضی فیصلہ کرے تو یہ ہمارا مقصد ہے اور ہم اس کے اور آج قریب گئے ہیں بہت شکریہ شکریہ رمان الرحیم آج الیکشن کمیشن آف پاکستان میں